اسلام علیکم کیا حال ہے میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو تمام دکھوں تکلیف اور پریشانیوں سے دور رکھے آمین سم آمین تو جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ پانچ جون کو تھی حسین اور پریشے کی بڑے تو اس کے لیے میں کچھ پرپریشنز کر رہی تھی اس دن میرے ہزبنڈ کے فرنڈز نے آنا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کے لیے ایک اچھا سا جو مینیو ہے وہ میں ڈیسائٹ کروں اور وہ میں اس کی اچھی سی کوئی پرپریشن کروں اور آپ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں تو اس کے لیے جو میں نے چیزیں بنائی تھی اس میں تھا لبے شیری اور ریشین سیلڈ کیفی سٹائل اوریو بارز چلی گارلک چکن پیس اور سپیشل بیف پولاؤ تھا یہ ساری ریسپیز تھوڑی لمبی تھیں تو میں نے سوچا کہ ان کو کیوں نہ ڈیوائیڈ کر دیا جائے اور میں آپ کو دو ویڈیوز میں اس کو سکھا دوں تاکہ آپ کے لیے بھی ایزی رہے سیکھنا تو یہاں جو میں آج آپ کو چیزیں بنانا سکھا رہی ہوں اس میں ہے جناب لبے شیری اور دوسری جو ہے وہ ہے ریشین سیلڈ تو چلیں چلتے ہیں اور لبے شیری میں آپ کو بنانا سکھاتی ہوں بہت مزیدار سا ڈیزٹ ہے آپ لازمی بنائیے گا اور مجھے پتا ہے کہ آپ کی بہت تعریفی ہونے والی ہیں اس سے تو اس کے لیے میں سب سے پہلے جیلی کی پروپریشن کرنے لگی تھی یہاں میں نے ایک کپ لے لیا تھا پانی اور پانی کو میں کارے ہی تھی اچھے سے بوائل اور اس کو بوائل ہونے کے بعد جب بوائل آ گیا تھا تو میں نے جو جیلی کا پیکٹ ہے وہ اس میں ایڈ کر دی اور ساتھ ساتھ میں چمت چلا رہی ہوں اور آپ نے اس کو تقریباً ڈیر منٹ دینا ہے اور گرم بلکل ایسے ابلتے پانی میں آپ نے پکاتے رہنا ہے ڈیر منٹ میں یہ بلکل ڈان ہو جاتی ہے بس آپ نے پانی کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے پانی بلکل زیادہ ایڈ نہیں کرنا ایک کپ سے زیادہ پانی مت ایڈ کیجئے گا پھر ہی جو جیلی ہے وہ ہارٹ بنتی ہے دیکھیں میں نے آپ کو اس میں ڈال کے دکھایا ہے یہ بلکل بھی اب لیکوڈ فار میں نہیں ہے یہ جم گئی ہے بلکل دو سے تین سیکنڈ میں یہ جم جاتی ہے جب آپ کی ریڈی ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ بلکل جم گئی ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور اب میں اس کو ایزیلی ایک بول میں شیفٹ کر لوں گی میں نے جو جیلیز ریڈی کی تھی وہ تھی گرین اور ایک ریڈ کلر کی جیلی تو آپ کوئی بھی کلر لے سکتے ہیں لیکن رشن سالڈ سوری اس میں لبے شیری میں یہ کلرز بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں دونوں تو میں نے ریڈ اور گرین کلر ہی لیا تھا اب میں یہاں کسٹرٹ کی تیاری کرنے لگی تھی اور اس کے لیے میں نے لیا تھا دو لیٹر دودھ اور یہاں کلر فل جو سوئیاں ملتی ہیں وہ آپ نے یوز کرنی ہے اور دو کپ میں نے استعمال کی ہے اگر آپ ایک لیٹر دودھ لیں گے تو ایک کپ اس میں یوز ہوگا اب آپ نے اس کو جو بوائل آنے تک اچھے سے پکانا ہے اور اس وقت آپ نے اس میں شگر ایڈ کر دینی ہے شگر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر لیجئے گا اور آپ نے جو سوئی ہیں وہ اچھے سے گلنے تک پکانی ہے جب یہ دن ہو جائیں گی اس وقت آپ نے اس میں کسٹرٹ پاوڈر ایڈ کرنا ہے جو کیا آپ نے تھنڈے دودھ یا تھنڈے پانی میں مطلب گرم میں نہیں آپ نے ایڈ کرنا رون ٹیمپریچر میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ہاف کپ لے لیجئے گا اور اس میں آپ نے تقریباً سکس ٹیبل سپون جو ہے وہ کسٹرٹ پاوڈر آپ نے مکس کر کے آپ کو اسے بھی گلر کا یوز کر سکتے ہیں ونیلا یا مینگو یا سٹوبری کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو جب یہ اچھے سے گلنے تھی سوئیہ تو چھے ٹیبل سپون میں نے لیے تھے اور ہاف کپ میں دودھ میں میں نے ایڈ کر کے تو اس میں میں مکس کرتی جا رہی ہوں آپ نے اس کو کسٹرٹ کی کنسسٹینسی نہیں دینی کیونکہ وہ زیادہ ٹھیک ہوتی ہے اور اس سے تھوڑی کم کسٹرٹ سے تھوڑی کم ہونی چاہیے لیکن زیادہ پانی پانی بھی نہیں ہونا چاہیے اس میں بالکل لیکوڈ ٹائپ نہیں ہونی چاہیے یہ دکھیں اس طرح کی اس کی کنسسٹینسی ہونی چاہیے کیونکہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی تھوڑا سا گاڑا ہو جاتا ہے اب دوسری طرف میں نے لے لیا تھا ایک باول اور کسٹرٹ کو میں نے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا یہاں میں نے لیا تھے دیڑ پیکٹ کریم کے اور پرس کی میں نے کریم یوز کی آپ کو اسی بھی یہ کر سکتے ہیں اور اس میں میں ایڈ کر دوں گی تقریباً تین ٹیبل سپون شوگر اور اس کو ایڈ کر کے میں اچھے سے کر لوں گی مکس مکس کرنے کے بعد آپ اس میں فریش فروٹس بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں فروٹ کوکٹیل یوز کروں گی فروٹ کوکٹیل کا بہت مزیدار سا فلیور آتا ہے آپ ایک چھوٹا ٹن لے لیجئے گا بہت چھوٹے والا بینی جو درمیان والا سائز ہوتا ہے وہ آپ لیجئے گا میرا خیال ہے وہ ٹو ہنڈرڈ تک آجاتا ہے وہ والا آپ نے ٹن لے کے اس میں یوز کرنا ہے میرے پاس بڑا والا تھا تو میں اس میں ہاف یوز کر رہی ہوں ہاف میں ایک کپ میں نے مطلب اس میں سے دو کپ ہوتے ہیں تو میں نے ایک کپ یوز کر لیا تھا اس کو میں نے اچھے سا کر لیا تھا مکس اور یہاں کسٹڈ ہو گیا تھا بلکل تھنڈا جو روم ٹیمپریچر پہ تھا اور اس کو میں نے ایک دفعہ اچھے سا مکس کر لیا تھا پہلے مکس کرنے کے بعد میں نے یہ جو کریم والا مکسچر بنایا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا یہ ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو کاری ہوں اچھے سا مکس یہ دیکھیں یہ کنسسٹینسی ہونی چاہیے اس سے زیادہ گاڑی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ پتلی بھی نہیں ہونی چاہیے جناب یہ بھی میں نے اچھے سے مکس کر لیا تھا اس کے بعد میں یہاں لے رہی ہوں جیلیز اور جیلیز کو میں کٹ کرنے لگی ہوں میں اسیمبلنگ کی طرف جا رہی ہوں تو یہ میں نے تھنڈی ہونے کے لیے پہلے ایسے ہی ٹیبل پر رکھ دی تھی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میں یہ تھنڈی ہو جاتی ہے اس کے بعد میں نے اس کو جو ہے فریج میں شیفٹ کر دیا تھا تاکہ یہ اچھے سے سیٹل ہو جائیں تو جب یہ اچھے سے یہ بھی جم گئی تھی اور کسٹرٹ بھی ریڈی ہو گیا تھا تو اب میں ان کے سلائسز کر رہی تھی سلائسز کرنے کے بعد میں اس کی اسیمبلنگ کرنے لگی ہوں تو آپ ایسے کوئی بھی ڈرائی فروٹس بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی بہت زبردست سے لگتے ہیں اگر آپ نے بادام یوز کرنے ہے گانش کرنے کے لیے تو وہ بھی یوز کر لیے لیکن میں یہاں صرف جیلیز کے ساتھ کر رہی تھی اور جیلیز کے ساتھ بھی بہت زبردست رہتا ہے تو یہاں میں نیچے پہلے گرین اور ریڈ کلر کی جیلیز لگاتی جا رہی ہوں آپ کوئی سے بھی جیلیز اس میں یوز کر سکتے ہیں لیکن مجھے زیادہ تر یہی اچھی لگتے ہیں دو کلر جو گرین اور ریڈ کے ہیں بہت زبردست لگتے ہیں تو میں اس میں یہی یوز کر رہی ہوں یہ لگانے کے بعد میں اس میں کسٹرٹ کا مکسچر اس میں ایڈ کر دوں گی اور یہ مکسچر ایڈ کرنے کے بعد میں اگین اس پہ لگا دوں گی جیلیز اور یہ مزے دار سا جو ایک کپ ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اسی طرح سے میں باقی کی بھی اسیمبلنگ کر لوں گی آپ اس کو ایک دفعہ لازمی بنائیے گا اور یقین کریں بہت زبردست سا بنتا ہے اور جس کو بھی آپ کھلائیں گے آپ کو تعریفی ملنی ہے تو یہ دیکھیں یہ دکھنے میں بھی کتنے مزے کے لگ رہے ہیں اور کھانے میں اس سے زیادہ مزے کے ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اور مجھے لازمی اس کا فیڈ بیک دینا ہے اب جناب چلیں دوسری طرف میں بنانے لگی تھی بہت مزے دار سا ریشن سیلڈ اس میں بہت سی ویریشنز ہوتی ہیں تو میں جس طرح بناتی ہوں میں آپ کو اس طرح سکھانے لگی ہوں یہاں مجھ سے کلیپ تھوڑا سا میس ہو گیا تھا یہاں میں نے ایک پیکٹ لے لیا تھا کریم کا اور اس میں میں نے تقریباً تین ٹیبل سپون جو تھے شوگر کے ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر لیا تھا جب تک جو شوگر ہے وہ ڈیزولو ہو گئی تھی دوسری سائٹ پہ میں نے پانچ تقریباً میڈیم سائز کے لیے تھے سیب اور ان کو میں نے چھلکا اتار لیا تھا اور بلکل بریک بریک سلائسیز میں اس کو کٹ کر لیا تھا اس کے بعد میرے پاس جو ہاف ٹین بڑے والا ٹین بچ گیا تھا وہ میں نے ایک کپ اور ایڈ کر دیا ہے آپ پھر وہی درمیانے سائز والا لے کے تو وہ آپ اس میں یوز کر لیجئے گا دوسری طرف میں اب اس میں آلمنٹس جو ہیں وہ درمیان میں سے کٹ کر کے وہ اس میں ڈالتی جا رہی ہوں اس کے علاوہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی ریزنز اور ریزنز ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں جو چیز ایڈ کر رہی ہوں وہ جناب چوکلٹ چپس ہیں اور چوکلٹ چپس اس میں بہت مزے کی لگتی ہیں آپ بھی ٹرائے کیجئے گا کہ جب بھی آپ بنائیں وہ آپ اس میں ضرور ایڈ کریں میں ایک چیز آپ کو بتانا بھول گئی تھی جو میں نے آپ کو بتایا کلیپ مجھ سے میس ہوا ہے اس تک میں نے 3 ٹیبل سپون تقریبا مایونیز کے بھی کریم کے ساتھ ایڈ کیے تھے اور اس کو شگر کے ساتھ مکس کیا تھا اس کو کپس میں اس کی سیمبلنگ کر دوں گی یہ میں اس میں ڈالتی جا رہی ہوں اور آپ کسی بھی طریقے سے اس پر گارنش کر سکتے ہیں میں نے تو اس میں جو چیریز بچی تھی فروٹ کوکٹیل کے ٹین میں ان کو سلائسیز میں چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا تھا دو چیریز تھی ہیں وہ میں نے ان کو درمیان میں سے کٹ کر کے تو اچھے سے اس میں مطلب ہارے کپ چھے کپس تھے میرے پاس تو اس پر میں نے اس کو لگا لیا تھا تو پہلے میں نے اس پر لگا دی ہیں چوکلٹ چپس چوکلٹ چپس لگانے کے بعد میں اس پر لگا دوں گی چیری اور یہ لگانے کے بعد میں اس کے اوپر جو آلمنڈز ہیں وہ تھوڑے سے ایسے تھوڑے سے بریک بریک سے کٹ کر کے آپ یہ لگا دیجئے گا اور ایک جور رکھ دیجئے گا تو یہ مزیدار سے ریڈی ہو گئے ہیں تو جناب یہ تھا میراج کا بلوگ تو نیکسٹ جو ریسپیز ہیں اس کے لیے پلیز میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا اور نیکسٹ بلوگ تک اپنا خاص خیار رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگبان